بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد علی صحبی بارک السلام السلام علیکم و رحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج آپ کو ایبٹ آباد شہر چناروں کا شہر پیاروں کا شہر سکولوں کا شہر خوبصورت پاکستان کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک شہر ایبٹ آباد کی شہر کروانے کے لئے لے کے آ گیا ہوں آج ایبٹ آباد کا بہت ہی سیاتی مقام جو بالکل ایبٹ آباد شہر میں واقع ہے یعنی شملہ ہل یا شملہ پہاڑی اس کی سہر آپ کرواتا ہوں تو اگر آپ ایبٹ آباد شہر کے ہیں مانسیرہ کے ہیں ہریپور کے ہیں یا باہر سے بھی کسی ایریے سے آئیں تو اگر آپ ایبٹ آباد آئیں تو شملہ پہاڑی پہ ضرور جائیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری جگہ ہے آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے تو آپ کو انتہائی زبردست فیلنگ ہوگی کیونکہ ہائٹ پہ ہے ٹھنڈی ہوا اور خوبصورت درخت ہیں گرینری ہے پہاڑیاں ہیں رستے میں آپ کو کھانے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں ملتی رہیں گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چلی والا بھائی ہے یہ منتہائی مناسب ریٹ پہ بہت ہی مزیدار مکہی کی چلی جو کہ اس علاقے میں آپ کو اکثر رستے کے کنارے پہ اکثر لوگ بناتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ روڈ کے کنارے پہ ہے اور یہاں پہ آپ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں اور پارسل بھی بنوا سکتے ہیں ریٹ بھی بہت مناسب ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ بالکل روڈ کے کنارے پہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے چلی کھائیں تو ساتھ یہ نظارے بھی کر سکتے ہیں پاڑی کے اور چنار کے اور چیڑ کے بہت بڑے بڑے درخت ہیں تو یہ ماحول کو اور بھی خوشکوار کر دیتی ہے تو ابھی انشاءاللہ آپ کو پارک میں لے کے جائیں گے پھر آپ انشاءاللہ یہ پارک کی سیر بھی کریں گے شہر بہت ہی وسیع اور ریز پھیلا ہوا ہے لیکن یہاں سے اس کا کچھ ہیریہ یہ کور ہو سکتا ہے کچھ تو یہ نیچے جنگل بنا ہوا ہے دراحت ہیں ان کی پیچھے لیکن آپ دیکھیں پھر بھی بہت بڑی عبادی ہے ایک طرف سے ایویلینس کو ٹاچ کر رہا ہے دوسری طرف سے منصرہ کے قریب پہنچ گیا ہے بہت بڑی عیریہ اس کا ہے بڑی عبادی ہے لیکن ابھی اسی طرح تھنڈی ہوا اور خوبصورت پور فضاء میں کون رہتے ہیں تو دوستو اس وقت میں موجود ہوں عباد کی مشہور جگہ شملہ پاڑی پہ اور یہ کچھ عرصہ پہلے اس کو رینویٹ کیا گیا ہے بڑی اچھی جگہ بنائی گئی ہے اگر آپ عبادی میں گھومنے کے لئے آئیں اور شملہ پاڑی آپ نے نہیں دیکھی تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا بہت ہی پیاری جگہ ہے بہت وسیع اور بڑی جگہ ہے اور بہت زیادہ رش ہے جہاں پہ کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں تو آپ کو آئیں آپ کو مزید بھی دکھاتا ہوں بڑی خوبصورت ماربل کی سیڑھییں بنی ہوئی ہیں اگر آپ کچھ کھانا پینا چاہیں تو یہ سامنے کینٹین بنی ہوئی ہے کھانے پینے کی اشیاء بھی یہاں پہ دستیاب ہیں بیٹھنے کے لئے بڑی پیاری جگہ ہے اور پور سکون اور بڑی پور لطف جگہ ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو جمعہ ہے اور پھر شام کا وقت ہے جس وجہ سے رش ہے فیملیز آئی ہوئی ہیں اور لوگ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ آئی ہوئے ہیں میرے ساتھ آج کے اس ٹور میں میرے دوست عمر بھائی آئے ہوئے ہیں جو کہ میری رانوائی بھی کر رہے ہیں اور مجھے کمپنی بھی دے رہے ہیں یہ یہاں پہ یہ جو پہنچیں تو یہ تین سائیڈوں پہ یہ راستا جاتا ہے جس سائیڈ پہ آپ جانا چاہیں تو وہ آپ اس سائیڈ پہ روح کر لیں ہوت ہی زبردست کار کے بنایا گیا ہے اگر آپ اپنا نشانہ ٹھیک کرنا چاہیں تو یہ بھائی بیٹھا ہوا ہے حالانکہ گرمیوں کا موسم ہے لیکن یہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہوا چاڑ رہی ہے کہ اب دوب جو ہے وہ اچھی لگنے لگ بڑی ہے جی کرتا ہے کہ دوب پہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوں کافی آئیٹ ہے لیکن انہوں نے بنایا اس انداز سے ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا اوپر جا رہے ہیں چونکہ ہر جگہ پہ ہے نئے ڈیزائن کی سیڑھیاں اور زبدست جگہ ہیں بچوں کے شور سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ کتنی رائش ہے فیملی جائیں ہی ہیں جس وجہ سے سات بچے ہیں اور شور شاہ بہت زیادہ ہے لیکن کوئی نہیں یہ بچوں کا شور بھی اچھا تاثر دے رہا ہے برا نہیں لگ رہا بلکہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ گہمہ گہمی ہے کافی بڑا ایریہ ہے جی اور اگر آپ پورے پار کو بھومیں تو یقیناً تھک جائیں گے تو دوستو جس ویو کو میں تلاش کر رہا تھا وہ تھوڑا سا مجھے ملا ہے یہ دیکھیں آپ ایبڈ آباد شہر کی آبادی وادی ایبڈ آباد چاروں طرف سے پادوں میں گرا ہوا ہے بہت خوبصورت اور بہت دھیپ اور فضاء مقام ہے یہ اور بڑا خوبصورت شہر ہے پارک کی جو سب سے تاپ پہ جو جگہ ہے بچوں کے لیے یہ جولے بغیرہ یہاں پہ انہوں نے سکی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ لیں بچوں کو آپ لے کے آئے تو ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے انجائیمنٹ کے لیے بہت پیاری جگہ ہے یہ آپ کے میں ایک سرسری راؤنڈ کھا رہتا ہوں اس طرح کے جولے ہیں بچے جھول سکتے ہیں بچے جھول سکتے ہیں بچے جھول سکتے ہیں اگر کسی نے زندگی میں اونٹ کی سواری نہیں کی جو سجا سجایا اونٹ اور بلکل اگر اونٹ ہے یہ دولا بنا ہوا ہے اور اونٹ نہیں ہے تو دولا نہیں ہوئی ہے فالودہ بنا رہا ہے بھائی بھائی چل کے اسمانوں سے باتیں کرتے ہیں وہ درخت چل کے اسمانوں سے باتیں کرتے ہیں وہ درخت سلائیڈ ہے جی اور درجنوں بچ خوشی سے سلائیڈ کے مزے لے رہے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ مختصاصرہ جو شملہ ہیل کا دور کیا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا بہت بڑا ایریا ہے اگر آپ آئیں تو آپ ڈیٹ دو دین گھنٹے یہاں پہ گھوم سکتے ہیں میں نے آپ کو مختصار اور اہم جگہیں بتائی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے مجھے اور عمر بھائی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ